موسیقی 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 لیکن بڑا مستی میں بڑا مست پڑا ہے وہ سمجھ رہا ہے کتنی مستی ہے مجھے تو دوائی لینے کے بعد بھی نیند نہیں آتی مجھے تو دوائی لے کر پہ بھوک تک لگانی پڑتی ہے اندر میں کیا چل رہا ہے لیکن اس کو دیکھو کتنا مست ہے لیکن خفاری سوچ رہا ہے اس نے در کیا بھی جا ہے کہ سمرار بڑا اند میں ہے چارتہ پرکست ہیں رازہ ہے جو چاہتا ہوں کرتا ہے بھوڑے سے نکلا ہے رد پر شوار رہتا ہے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا حضر بھی نہیں اٹھا سکتا لیکن وہ اس کی زندگی کو دے قدر کے کچھ ہے اور وہ اس کی زندگی کو دے قدر کے کچھ ہے نئے بھو ترکت ہے نئے بھو ترکت ہے اسی پتا سے ہمارا سمرارہ ہے یہ سنسار سرکت ہے کوئی بھی کسی سے سنسوشت نہیں ہے اور جب تک سنسوشت نہیں ہوگا جب تک من ایک آگر نہیں ہوگا حیراؤ نہیں ہوگا جب تک شرمات نہیں ہوگی بہتنا تو وہ تو دور کیستے کی جائے دور تو دور کیستے کی جائے اس کے لئے تیاغ جوٹی بہت آسکتا تو اس تیاغ بلیدان یہ جب تک نہیں جاگتا یہ جیو نہیں جاگتا تک تک ان کا مہتو ہے جب جیو جاگ جاگتا ہے اسے بھی نہیں رہتا کیونکہ جاگے ہوئے جیو سے تب گلتی نہیں ہو سکتی نہیں ہے جیو ہے آپ یہ تیاغ اٹھا کر دے گئے کیونکہ جاگے ہوئے جیو سے گلتی کیوں نہیں ہو سکتی اس سے کوئی اچھائی بھی نہیں ہو سکتی اس سے کوئی دعائی بھی نہیں ہو سکتی اس سے کسی کا غلط بھی نہیں ہو سکتا اس سے کسی کا ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا وہ کچھ کرے بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے نہ وہ دانی ہے نہ وہ چور ہے نہ وہ ایماندار ہے نہ وہ بیمان ہے وہ تم کے بعد جارہ واقعص ہے اس کا یہ حرث نہیں کہ وہ دانی نہیں ہے دان نہیں گئے گا اس کا یہ اردھ نہیں کہ وہ اچھا ہی نہیں کرے گا وہ برا ہی کرے گا اس کا یہ بہت اردھ نہیں کہ وہ خ junق� ٹھ سیکھ سے کہا برا نہیں کرے گا اس کا یہ اردھ ہے اس کے پیچھے کا جو اینکار ہے جو انبسۅوں کے صف جو اس نے اپنا اینکار زور دیا ہے اس نے اس اینکار کو اس کے ساتھ ہٹا دیا ہے اور کیوں نے وہ کائے ہو رہا ہے اس کاریے کے ساتھ اس نے اپنے کو نہیں کھڑا کیا ہے جب وہ اس کاریے کو اپنے ساتھ نہیں کھڑا کرے گا تو کاریے چلتا رہے گا پراکرتی پرکرتی بس نہ اپنے کو کرتا مانے گا نہ اپنے کو بھوکتا مانے گا اور جب کرتا بھوکتا نہیں مانے گا تو بیج نہیں ہوگا اور بیج نہیں ہوگا تو جنم نہیں ہوگا جاگے ہوئے بیکتی کا کبھی جنم نہیں ہوتا جنم ہوتا ہے جو سوئے ہوئے ہیں، جو بھرم کے اندر کوئے ہوئے ہیں، جو بھیلیت ہیں، جو سمشار کے اندر بھٹکے ہوئے ہیں، جو اپنے کو نہیں جان پا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی کوز نہیں کی ہے، جو کوز کر رہے ہیں تو کوز نہیں موپائی، جو بلکل ادھورے رہ رہے ہیں۔ انہوں تا بار بار جنم ہوتا ہے اس شرشتی چکر کے اندر اور بار بار آتے جاتے رہ گئے ہیں ایک انہوں نے جو جھاگ گئے وہ تو جھاگ گئے ہیں یہ وہ دھن ہے تو باہر نہیں ہے اندر میں پراب تو ہوتا ہے جس کے لئے ایک سمرات جنہوں نے اس پرمادما کی چاہ لگی اس کی لانشاہ ہوئی تو چپڑے سب کچھ سے چھوڑے سارتھی کو کہا پراب کو اٹھایا سارتھی وہ بولے چلو مجھے جنگل چھوڑ کر کے آؤ مجھے تپشیا کرنی ہے مجھے اس کی پرابنی کرنی ہے مجھے اس کی گوز کرنی ہے مجھے اس کو پانا ہے سارتھی تو آدیش کا پالان کرنے والے ہوتے ہیں اوڑھا سارتھی چلا راجہ کو لے کر کے سارتھی کہ یہ خور ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سارتھی رج چلاتے ہوئے کچھ اور کچھ بولتا رہتا ہے کچھ اور کچھ باتیں بہتا رہتا ہے تک ہی سمجھایا جا سکے تو سارتھی کا انہوا بہت تھا آئیو بھی بہت تھی دیکھا بھی بہت سمسار تھا مجھے پیتاو کا بھی وہی سارتھی رہا تھا وہی نے کہا مہارات آپ کیا تنے دا رہے ہیں راجہ نے کہا میں اس کی پراپتی کے لیے دا رہا ہوں تپشہ کے لیے دا رہا ہوں سارتھی نے کہا مہارات کیا مہر کے اندر تپشہ نہیں ہو سکتی راجہ نے کہا نہیں مہر تپشہ کے لیے اپیوکت سکھان نہیں ہے سارتھی نے کہا کیا جنگل اپیوکت ہے راجہ نے کہا ہاں جنگل اپیوکت ہے سارتھی نے کہا کہ میں نے بہت جنگل دیکھے ہیں میں بہت بھونا ہوں اس سرسار کے اندر آپ کے پیتازی کے ساتھ بھی ہم جنگلوں کے اندر سکار کے لیے ضائع کر دیتے ہیں یہ جنگل میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کہاں بھاگ رہے ہیں آپ مہر کے اندر چلیے راج کی تیرے سمتہ بھوکیے بچے ہیں آپ کے پتنی ہے بڑا مہارات ہے ان کی بھی شیوہ کرنی ہے ان کی بھی دیکھ بات کرنی ہے آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں اپنے پھرز کو چھوڑ کر کے کیونکہ جب جیو کا چھوٹنے کا سمیں اپنا ہے تو بھن بھن پھرز آرکے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کو پتنی کا پھرز کسی کو پتنی کا پھرز کسی کو ماتا پیتا کا کسی کو گھر کا کریوار کا بچوں کا مریادہ کا سمسار کا عجت کا بھن بھن پھرکار کے خرز سمسار کو بھامنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ چیار پر تو ساتھی نے سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن راضہ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں سمجھ رہے کیوں کہ آگزل رہی ہے ساتھی نے گھمایا مہر کی اور کہا کہ مہاراض مجھے تو یہ دکھائی نہیں نہیں رہی کہاں آگزل رہی ہے یہ کہ وہ بھاؤ بھاؤ کا انتر تھا کہ راضہ کو وہاں آگ دکھائی دے رہی تھی لیکن ساتھی کو وہاں رش نظر آ رہا تھا وہاں طاقت نظر آ رہی تھی وہاں سمن دے نظر آ رہی تھی لیکن وہاں اس کو اندر اتنا تیور بھراغ ہو چکا تھا انہوں نے کہا کہ اس مہر کے اندر کتنے ہماری دوز ہو گئے ہیں کتنا سمیں بیٹتا چلا گیا سیکھ روپیڈیاں اس کے اندر دکھنی چلے گئی آج آیا کل چلا گیا نتیا نظر نے بھی کہا ہے باپ گئے دادا گئے ہم بھی جان ہاں نتیا نظر اس جگت میں لگی آوا کمن کی گار تو اس سنسار کے اندر سب جانے کے لیے آئے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں کبیر نے بھی کہا ہے سب نے ایک ہی بات کہی ہوئے اس سنسار کے اندر کوئی ٹھہرے گا نہیں سب وہ جانہیں پڑے گا ایک نائی دن لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں انہوں سے اور بچھڑتے چلے جاتے ہیں اور اپنے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور سوئے کی کوز نہیں ہو پاتی ہے اور سنسار کے لیے آئے ہیں جميع بائیں